اسلام علیکم ایمیرون تو آج میں شیئر کر رہی ہوں خجوری شاہی ٹوگرہ جو کی کافی مزے کا لگتا ہے اور اب جب بھی آپ کو میٹھا کھانے کا من کریں تو اسے آپ گھر پہ بنائیں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے خود بنائیں اور اپنے مہمانوں کو کھلائیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے اس کے لیے میں نے پانچ کپ یہاں پہ دودھ لیا ہے اور اب ہم دودھ کو ڈال دیں گے کڑھائی میں دودھ کو اچھی طرح سے اُبلنے دیں گے اور اس کو بسیکلی ہمیں ایک ربڑی کی فارم میں لانا ہے دودھ جب تک اُبل رہا ہے تب تک ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں ویسے آپ دھیان دے کہ یہاں پہ کڑھائی جو ہے وہ موٹے تلے کا ہو نہیں تو دودھ چپکنے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ بریٹ کی سلائسز کو کاٹ لیا ہے بریٹ کی سلائسز کو آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ راؤنڈ شیپ میں کاٹا ہے گلاس کی ہیلپ سے تو سارے بریٹ کی سلائسز کو میں نے یہاں پہ کاٹ لیا ہے اس طرح سے بریٹ کی سلائسز کو میں نے کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد اب چلی اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ربڑی تیار ہو رہی ہے تو میں نے اس کو دوسرے فلیم پہ رکھ دیا ہے تیار ہونے کے لیے کیونکہ اس میں ابھی ٹائم لگے گا وہ ابھی اچھی طرح سے پکے گا بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہے نہیں تو نیچے تلے میں لگ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے بریٹ کے سلائسز کو گھی میں اچھی طرح سے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے فرائی کر لیا ہے اس طرح سے کھجوری شاہی ٹکرے ایک بر ضرور بنا کے ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو کافی پسند آئے گا اور ہاں اپنے مہمانوں کو ضرور کھلائیں وہ آپ کے واہ واہی کرتے نہیں تھکیں گے تو یہاں پہ میں نے سارے بریٹ کے سلائسز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھئے سارے بریٹ کے سلائسز اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں دودھ کو یہاں پہ دودھ بھی ہلکا گاڑا ہونے لگا ہے تو میں نے یہاں پہ اس میں چینی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیا ہے ملانے کے بعد اس کو رکھتے ہیں لو فلیم پہ تاکہ یہ دھیرے دھیرے اُبلتا رہے اور اس کی ایک مجدار سی ربڑی تیار ہو تو دودھ کو ہم اُبلنے دیتے ہیں تو کر لیتے ہیں آگے کی تیاری تو اب ہم لیں گے ایک کپ خجور جس کو بھیجوں کو میں نے نکال لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کو کھل بٹے میں اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے یہ دردرا کوٹ چکا ہے یہ آپ چاہیں تو اس کو مکسر گرینڈر میں بھی چلا سکتے ہیں لیکن بہت فائن پیسٹ اس کا تیار نہیں کرنا ہے تھوڑا سا یہ دردرا ہی اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے کوٹنے کے بعد اب ہم کچھ ڈرائی فوٹس لیں گے اور پھر اس کو بھی اچھی طرح سے کدکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے کاجو اور پیستہ لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ بادام لے سکتے ہیں کاجو لے سکتے ہیں پیستہ لے سکتے ہیں یا پھر ناریل بھی لے سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ کافی اچھا لگتا ہے تو جس کو ناریل پسند ہو وہ ناریل بھی اس میں ڈال سکتا ہے اس سے بھی اس کا فلیور کافی بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے پیستہ اور کاجو کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالا ہے ہری الائچی کا پاورڈر اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے میں نے تھوڑے سے کاجو اور تھوڑے سے پیستہ بچا لیا ہے لاست میں اس کا استعمال کرنے کے لیے تو چمت سے بہت دیر تک میں نے اس کو کیا یہ اچھے سے ہو نہیں رہا تھا تو ہاتھوں کا استعمال کرنا ہی پڑے گا تو اس کے لیے میں نے ہاتھوں سے اس کو اچھی سے میش کر کے اس کو رکھ دیا ہے سائٹ پہ تو اب دیکھ لیتے ہیں دودھ کا کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں دودھ ہلکا گاڑا اور ہونے لگا ہے تو اس میں میں نے تھوڑے سے ہری الائچی اور گلاب جل ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب جو ہم نے فرائی کیا ہوا تھا بریڈ اس کو اس میں ڈپ کر لیں گے بہت دیر تک اس کو ڈپ نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ جلدی ہی سوگی ہو جائے گا تو اس طرح سے تھوڑے دیر کے لیے دو سے تین سیکنڈ کے لیے آپ اس میں ڈپ کر لیں اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو نکال کر رکھ لیں یہاں پہ چاشنی کا استعمال نہیں کیا ہے میں نے دودھ میں ہی بریڈ کو ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں میں نے چینی پہلے سے ڈال رکھا تھا تو اس طرح سے تھوڑے دیر کے لیے بریڈ کو ضرور سے ایک بار ڈالیں اور پھر تھوڑے دیر کے بعد اس کو نکال لیں تو اس طرح سے بریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا میٹھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے تیج فریم کر کے اس کو ربڑی کو تیار کر لیا ہے بلکل اسی کنسسٹنسی میں آپ کو ربڑی کو تیار کرنا ہے اور جس سرونگ بال میں آپ اس کو سر کریں گے نا اس میں پہلے ربڑی ڈال دیں اور پھر یہاں پہ ایک ایک کر کے بریڈ کے سلائسز کو رکھتے جانا ہے تو یہاں پہ میں نے چار بریڈ کے سلائسز کو رکھے ہیں اور پھر جو ہم نے خجور کا فیلنگ بنایا تھا اس کو میں راؤنڈ شیپ کر لوں گی آپ چاہیں تو اپنی سہولیت کے لیے اسے چار بھاگوں میں باٹ لیں اور پھر اس کو راؤنڈ شیپ میں کر لیں تو یہاں پہ میں نے راؤنڈ شیپ میں کر لیا ہے اور اس کو راؤنڈ شیپ میں کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو چپٹا کر لیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے بریٹ کے اوپر یہ دیکھیں میں نے سارے بریٹ کے اوپر خجور کے فیلنگز کو اس طرح سے چپٹا کر کے رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے نا جو دوسرے بریٹ کے سلائسز ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے گرما گرم ربڑی تو یہ دیکھیں ربڑی کی کنسسٹنسی بہت گاڑی نہیں ہونی چاہیے بلکل اسی کنسسٹنسی میں آپ کو اس کے اوپر ربڑی کو ڈالنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے دیر کے بعد گاڑی ہونے لگتی ہے جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کو آپ گاڑا نہیں بنائیں اس کی گارنشنگ میں نے تھوڑے سے پیستہ سے کے ساتھ کی ہے اور تھوڑے سے خجور کے پیسز میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ خجوری شاہی ٹکرا ہے تو اس طرح سے ایک بار بنا کر ضرور ٹرائی کریں امید ہے آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو یہ تو پسند آئے گا ہی بچے اسے چٹ پٹ کر جائیں گے تو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اسے شیئر ضرور کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ